اس سریز کے سٹارٹ میں ایک بندہ چٹان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس کا نام تائی جی ہوتا ہے تب ہی ایک ڈرائگن پانی سے نکل کے باہر آ جاتا ہے اس ڈرائگن کا نام جن لونگ ہوتا ہے وہ آتے ہی تائی جی پہ غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو دوست تھے نا پھر تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا یہ کہتے ہی وہ تائی جی پہ اٹائک کر دیتا ہے مگر تائی جی اس کے پنجے سے خود کو بچا لیتا ہے اب تائی جی اپنی پاور سے کچھ کلون بنا کے اس ڈرائگن پہ اٹیک کر دیتا ہے وہ ڈرائگن بھی اپنی پاورز یوز کرتا ہے اور بلاسٹ بریت سے ان کلونز کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے یہ دیکھ کہ تائی جی ایک بیریئر بنا لیتا ہے وہ ڈرائگن اسے مارنے کے لئے اس بیریئر کو توڑنے لگتا ہے تب ہی تائی جی اپنی شیلڈ موو سے اس ڈرائگن پہ اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ اسے دور چلا جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کے ٹائی جی اپنے سب سے پاورفل موو کو ایکٹیویٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ ٹائی جی نے اسے دھوکہ دیا تھا اس لئے یہ سوچ کے وہ ڈرائگن اور زیادہ عصہ ہو جاتا ہے وہ اپنی بلاسٹ بریتھ سے ٹائی جی پہ اٹیک کرنے لگتا ہے مگر ٹائی جی اپنے سپیل سے ایک چٹان بہن کھا لیتا ہے اور اسے خود کو ڈیفینٹ کر لیتا ہے ٹائی جی اپنی پاور سے اس ڈرائگن کو اپنے سپیل کے اندر قید کر دیتا ہے اور نائن کولڈ رنز جو آرت اور ہیون کے آرڈر کو مینج کرتی تھی انہیں بھی اس کے ساتھ سیل کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اس ڈرائگن سے معافی مانگنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب کوئی تمہیں یہاں سے آزاد کرے گا اور اس دن تم میری مجبوری کو سمجھو گے اب اس گھٹنا کو کئی سال گزر جاتے ہیں ہمیں ایک جنگل دکھایا جاتا ہے جس میں ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے وہ بندہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جس کا نام ہنجی ہوتا ہے تب ہی ایک بیئر ان پہ اٹیک کر دیتا ہے وہ بیئر ہنجی کو مارنے والا ہوتا ہے مگر اس کا فادر بیچ میں آ کے اسے بچا لیتا ہے جس سے اس بیئر کا پنجہ اسے لگ جاتا ہے اور وہ کافی ہٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے وہ بیئر ہنجی پہ اٹیک کرنے لگتا ہے ہنجی اس کے اٹیکس کو ڈوج کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تب ہی اس کا فادر پیچھے سے اس بیئر پر اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ وہ بیئر بہت پاورفل تھا اس لئے وہ ان دونوں پر بھاری پڑ جاتا ہے یہ دیکھ کہ ہنجی اس کے سینے میں ایک تیر کھوم دیتا ہے اب دونوں مل کے اس تیر پر زور لگاتے ہیں جس سے وہ تیر اس بیئر کے سینے کے پار چلا جاتا ہے اور اس کی وہیں پر دیت ہو جاتی ہے کیونکہ بیئر ان کے گاؤں کے پاس کبھی نہیں آتے تھے اس لئے اس بیئر کو دیکھ کے ہنجی حیران رہ جاتا ہے تب ہی انہیں اپنے گاؤں میں زور زور سے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں ہنجی کا فادر اسے وہیں جنگل میں چھوڑ کے گاؤں کی طرف چلا جاتا ہے مگر ہنجی اس کی بات نہیں مانتا وہ بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو اس کا پورا گاؤں ڈسٹروئے ہو چکا تھا ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی کچھ سینک اپنے کینگ کے آرڈر پہ ان سب کو ایریسٹ کر رہے تھے اور جو بھاگنے کی کوشش کرتے وہ انہیں مار ڈالتے تھے اسے ہی بیچ ایک بندہ ہنجی کے فادر کو اچھال کے پھینک دیتا ہے جس سے اس کی وہیں پہ دیت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے ہنجی زور زور سے لونے لگتا ہے تب ہی اس کی مدر وہاں آ جاتی ہے وہ کافی ہٹ ہو چکی تھی وہ اسے یہاں سے بھاگ جانے کا کہتی ہے مگر ایک بندہ پیچھے سے آکے اسے پکڑ لیتا ہے وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے تب ہی ہنجی اس بندے پر اٹیک کر دیتا ہے وہ بار بار اس بندے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بندہ ہر بار اٹیک کر کے اسے دوگر پھینک دیتا ہے کیونکہ ہنجی اس بندے کے اٹیک سے کافی ہٹ ہو چکا تھا اس لئے وہ بندہ اس کے سامنے اس کی مدر کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد ریویل ہوتا ہے کہ وہ بندہ انسان نہیں بلکہ ایک ڈیمن ہے جس کا نام لیپرڈ ہے وہ لیپرڈ ہنجی کو بھی مارنے والا ہوتا ہے تب ہی ایک سوڈ بیچ میں آکے اسے بچا لیتی ہے وہ سوڈ اپنی سپیڈ سے اس لیپرڈ کے گیرد سرکل بنا لیتی ہے اور اٹیک کر کے اس کی جان لے لیتی ہے تب ہی ایک آدمی ہنجی کے سامنے آ جاتا ہے جو اس سوڈ کا مالک ہوتا ہے اسے دیکھ کے ہنجی شاک رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہنجی اپنے خواب سے جاگ جاتا ہے اب ہنجی بڑا ہو چکا تھا اور وہ سوڈ جس نے اس کی جان بچائی تھی اب وہ اس کا مالک بن چکا تھا اصل میں وہ سوڈ کوئی عام سوڈ نہیں تھی بلکہ ایک میجک سوڈ تھی جس کا نام یوان جی تھا جو ڈیمنز کو کاٹنے میں استعمال ہوتی تھی کیونکہ بچپن میں ہی ڈیمن کلین نے ہنجی سے اس کے ماتا پتا کو چین لیا تھا اس لئے اس نے اپنا ہر دن ٹریننگ میں گزار دیا تاکہ سٹرونگ بن کے ان ڈیمنز سے اپنے ماتا پتا کی موت کا بدلہ لے سکے اسی بیچ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ بھی ایک انسان ہے اس کی بھی اپنی فیلنگز ہیں اس لئے یہ سوچ کہ ماسٹر اسے ایک ایڈونچر پہ بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ باؤ سٹی میں ایک لڑکی ہے جس کا نام زی شینگ ہے تمہیں اس کی رکشہ کرنی ہے اور وہ تمہیں ڈیمنز اور ٹاؤ کے بیچ کا فرق بتا دے گی یہ سنکے ہنجی اپنے ماسٹر کے کہنے پہ باؤ سٹی کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلی بار کسی ایڈونچر پہ جا رہا تھا اس لئے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اسی بیچ جنگل میں ایک لڑکی کسی چیز سے ڈر کے بھاگ رہی ہوتی ہے اس لڑکی کا نام زنگزی ہوتا ہے وہ چیز جو اس کا پیچھا کرتی ہے جس کے بعد ریویل ہوتا ہے ٹری ڈیمنز اپنی پاور سے اس پہ اٹیک کر دیتی ہے وہ اسے مارنے والی ہوتی ہے تب ہی وہاں تین چھوٹی لڑکیاں آ جاتی ہیں جو اصل میں ڈیمنز ہوتی ہیں وہ اس ٹری ڈیمنز کو کہتی ہیں کہ سیکرڈ لارڈ نے آرڈر دیا ہے کہ زنگزی کو مارنا نہیں بلکہ زندہ پکڑنا ہے کیونکہ یہ ہمارے بہت کام آ سکتی ہے اسی بیچ ہان جی اس فورس سے گزر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ڈیمن کی سمیل آنے لگتی ہے اور وہ اس سمیل کے پیچھے چلا جاتا ہے اب وہ ٹری تب ہی ہان جی اپنی سوٹ سے یوان جی سے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے اور خود اس کے سامنے آ جاتا ہے یہ دیکھ کے ٹری ڈیمن اس سے دھور بھاگنے لگتی ہے مگر ہان جی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرنے لگتے ہیں ہان جی اپنے پاورفل موو سے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے اور اس ٹری ڈیمن کا ایک ہاتھ کٹ دیتا ہے یہ دیکھ کے ٹری ڈیمن غصہ ہو جاتی ہے وہ اپنے آس پاس کے ٹریز کی انرجی کو اپنے اندر ڈانے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پارٹ ون یہی پہ انڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو پارٹ ون کی ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے کے اپسورٹس کو بھی ایکسپلین کروں تو کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھینک یو موسیقی موسیقی